مہاتفرون خبر اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھ دوں ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال نے خود کو ملے ای ڈی کے سبھی سمن کو ہائی کوٹ میں چنوٹی دی ہے ڈلی ہائی کوٹ کے ڈیویجن بینچ کیجریوال کی اس عرضی پر کل سنوائی کرنے والی ہے ارون کیجریوال کو شراب گھوٹالے کے کیس میں نو اور ڈلی جل بورڈ کے معاملے میں بھی ایک سمن بھیجا گیا ہے جو عاروپ اب تک ڈھکی چھپے تھے جو بات اب تک کعیاسو میں تھی جو مدہ اب تک کڑیاں جوڑنے بھر کا تھا وہی بات اب کھول گئی ای ڈی نے دلی شراب گھوٹال میں اروند کیجریوال کا نام لے لیا ہے کانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں بہت لمبے ہوتے ہیں کیجریوال جی آپ کہاں بھاگیے گا کانون کے ہاتھ آپ تک جرور پہنچیں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے ای ڈی سے ایک پریس نوٹ جاری کروایا اور پھر وہی پرانا ٹیپریکارٹ نکال کر کے لائے اگر سنگھ ہے جان لے لو اس کی پانسی پہ چڑھا دو خوشی خوشی دیش کے لئے پانسی پہ چڑھا جائے گا اور کیجریوال کی ہی دوسرے گھنشت سہکرمی سنجے سنگھ بھی دلی شراب گھوٹالے کے آروند کیوں میں ہیں انہیں دوبارہ راجے سوا سانسد بنایا گیا کوٹ سے سپیشل پرمیشن لے کر جیل سے باہر نکر سنجے سنگھ نے منگلوار کو سانسد پد کی شپت سی سودیا اور سنجے سنگھ کی یاد اس لیے دلانی پڑ رہی ہے کیونکہ ای ڈی کی ایک قدم سے اروند کیجیوال کے اوپر انہی کی طرح دلی شراب گھوٹالے کا شکنجہ کس رہا ہے ایسے میں عام آدمی پارٹی اروند کیجیوال کے لیے اب کیسا پولٹیکل مینجمنٹ کرے یہ ایک دم سے نئی پہلی ہو کیونکہ کیجیوال کے لیے پولٹیکل مینجمنٹ سی سودیا اور سنجے سنگھ کے معاملوں سے بھی الگ لیول کا کرنا ہو یہاں یہ جان لیجی کہ اروند کیجیوال کے خلاف ای ڈی کا کیس بہت سیدھا ہے ای ڈی جس طرح سے کیجیوال کا نام دے رہی یہ اروند کیجیوال کے لیے اچھے سنکیت نہ ای ڈی نے جو بیان جاری کیا اس نے کہا گیا کہ کے قویتہ اور انیے آپ کے شیش نیتاؤں اروند کیجیوال اور منیش سی سودیا کے ساتھ مل کر دلی شراب نیتی کو لاغو کر فائدہ پانے کے لیے سازش اس کے بدلے وہ آپ نیتاؤں کو سو کرڑ روپے دینے میں شامل ای ڈی کا یہ بیان پندرہ مارچ کو بیارس نیتا کے قویتہ کی گرفتاری کے بعد آیا ہے یعنی کے قویتہ کی گرفتاری اور اروند کیجیوال کے اوپر ای ڈی کے آرپوں کے قڑیاں آپس میں سیدھے سیدھے جوڑ رہی ہیں اور یہی آم آج انپارڈی کی سب سے بڑی چنتہ کا سباب ہے جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے جس کو نیوٹرل ہونا بھی چاہیے اور کم سے کم ہونا تو دکھنا تو چاہیے چاہیے کہ سو کرو روپے کا لین دن ہوا ہے یہ بات امیٹر آف ڈیبیٹ ہے یہ ایک بحث کا وشہ ہے اس کے وشہ میں کوئی تتھے ثبوت ای ڈی نے نہیں رکھا ہے ای ڈی نے کیجیوال کا نام شراب گھوٹالے میں ایسے سمیں ملیا جب آم چنان کے پرکریہ شروع ہو چکی ہے یہی نہیں اس سے پہلے شراب گھوٹالہ ماملے میں پیشی کے لیے ای ڈی انہیں نو سمن جاری کر چکی ہے سبھی نو سمن کو کیجیوال نے کوئی نہ کوئی دلیل دے کر خارج کیا ای ڈی کے سامنے کیجیوال ایک بار بھی پیش نہیں ہو لیکن کیجیوال جیسے جیسے ای ڈی کے سمن سے بھاگ رہے ویسے ویسے بی جی پی کے حملے ان پر بڑھ رہے آپ جانچ کرائیے نا کس نے روکا ہے دودھ کا دودھ پانی کرائیے نا وہ لوگ جو ہر دن شام پریس کانفرنس کر کے دوسروں کے خلاف الجام لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ جانچ کرائیے اور جانچ کرنے کے بعد چناوی میدان میں اترئیے آج وہ لوگ سمن سے بھاگ رہے آپ یاد کریے جب پہلا سمن آیا تھا تو بہانہ کیا تھا دیوالی ہے جب دوسرا سمن آیا تو بہانہ کیا تھا گورننس مہتپورن ہے تیسرا سمن آیا تھا تو بہانہ کیا تھا میں وپسنا کرنے گیا ہوں چوتھا سمن آیا تو بہانہ کیا تھا اسیمبلی چل رہی ہے پانچوا سمن آیا تو بہانہ کیا تھا مدی پردیش میں چناؤ چل رہے ہیں میں کیسے آ جاؤں جی مجھے تو بھاشن کرنا ہے نو سمن اٹھارہ بہانے مگر یہ بہانے چلنے والے نہیں ہیں کل سے ٹیکنیکل بہانے دیے جا رہے ہیں شراب گھٹالے ماملے میں اربند کے جیوال لگ بک چھے مائنوں سے ایڈی کے ساتھ لکا چپری کا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن اب جب ایڈی نے شراب گھٹالے کیس میں سیدھے ان کا نام لیا تو یہ صرف سمن کو نظر انداز کر کے بچنے بھر کی بات نہیں رہ جائے لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ یہی گھسا پٹاٹے اپ ریکارڈر کے جیوال سے موڈی در سے اسے بجانے کے علاوہ آم آدھو پارٹی کو کوئی پولٹیکل راستہ سوچتا نہیں لیتا پردھان منتری نریندر موڈی جی کو اگر پورے دیش میں پورے دیپکش میں کسی ایک نیتا سے ڈر لگتا ہے تو وہ ارون کے جیوال جی سے ڈر لگتا ہے اور اب وہ ایڈی نامک اس راجنیتک ہتھیار کا پریوک کرنا چاہتے ہیں چناو سے پہلے ارون کے جریوال جی کو گرفتار کرنے کے لیے اور یہی محول بنانے کے لیے ایڈی نے اس پریس ریلیس کو جاری کیا ہے آپ کو اگر آم آدمی پارٹی کے خلاف چناو لڑنا ہے تو کھل کر چناو لڑیے یہ ایڈی کے پیچھے چھپ کر چناو مت لڑیے شراب اٹھارا کیس میں کیجوال کے خلاف ایڈی کے قدم نے آم آدمی پارٹی کے سامنے سنکٹ کھڑا کیا ادھر بیجی پی کی بھاہشات نے پیکھی کہ کیجوال بس تل ملا کر رہ جائے جب کاتل کتل کرتا ہے نا وہ کتنا بھی ہوشیار کاتل کیوں نہ ہو کھون کے دھبے کہیں نہ کہیں چھٹ جاتے اور انتتو گتوہ کانون کاتل پہنچتا ہی ہے کتل کیا ہے کہ جریوال جی نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کے وشواس کا کتل کیا ہے کہ جریوال جی نے سچائی کا کتل کیا ہے کہ جریوال جی نے وکاس کا اور اس کے ایویڈنسز ان خون کے دھبوں کے چیٹ چاروں اور پھیلے ہوئے ہیں اور تب ہی انہیں سمن دیا جا رہا ہے کتت گڑھڑی پر کیجوال کو بھیرنے کے لیے ایڈی کا گراؤن ورک پورا ہوا دیکھتا ہے ایڈی نے اس ماملے میں بھی کیجوال کو ایک سمن بھیجا تھا شراب گھٹالے کے سمن کی طرح اس ماملے میں سمن پر کیجوال ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے دلی جل بورڈ ماملے میں ابھی اربیند کیجوال کی پارٹی انجان بنی ہی پھڑتی ہے یہ ماملہ جل بورڈ والا ہے کیا یہ تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں یہ کسی کو نہیں بتا کہ یہ ماملہ کیا ہے آم آدھی پارٹی جانتی ہو یا نہ جانتی لیکن ٹائم سناو نوار کے درشک جان لیں کہ بھلا کیجوال کی نئی مسیبت ہے کیا ایڈی کے کیس کے مطابق دلی جل بورڈ میں 38 کروڑ کی ٹھیکی کے بدلے عرشوت لی گئی ایڈی کی جانج کے مطابق 38 کروڑ کا ٹھیکہ NKG Infrastructure Limited نام کی کمپنی کو دیا گیا یہ ٹھیکہ اس باق کی اندیکھی کرتے ہوئے دیا گیا کہ NKG Infrastructure Limited پاترتہ کو پورا نہیں کرتی تھی آورپوں کے مطابق NKG Infrastructure نے فرضی ڈاکیمنٹ بنا کر ٹینڈر حاصل کیا اس پر ایک پی ڈاوڈی میمبر نے اعتراض بھی جاتا ہے یہی نہیں ایڈی کی جانچ میں دعویٰ ہوا کی 38 کروڑ کے ٹھیکی میں اسے صرف 17 کروڑ روپہ ہی خرچ ہوئے یہاں یہ بھی سند رہے کہ ماملہ 2018 کا ہے جب کہ جیوال خود دلی جل بوڑ کی چیئرمین تھے کہہ جا رہا ہے کہ اس ٹھیکہ پر فائنل مہر لگانے میں کہ جیوال کے سائن ہوئے حالانکہ ابھی ایسا کوئی ڈاکیمنٹ سامنے نہیں آئے ایسے میں عام آدمی پارٹی بھلے کیس کے ڈیٹیل نہ جانانے کا سوانگ رچ رہی ہو لیکن پارٹی نے اسے کہ جیوال کی گرفتاری کا بیک اپ پلان بتانے میں دیر رہی گی گرفتاری کرنے کے لیے کوئی بیک اپ پلان کی شروعات ہو رہی ہے موڈی جی انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ کوٹ اپنا فیصلہ دے گی انہوں نے شام کو ہی اروند کیجریوال جی کو دو اور سمن بھیجوا دیے یہ کیا ہے یہ کیسی گنڈا گردی ہے دلی جل بوڑ کے کیس میں ایڈی نے 38 کھوڑ کے ٹھیکے میں 17 کھوڑ ہی خرچ ہونے کی بات گئی تو باقی بچے 21 کھوڑ کو لے کر بھی اپنی جانچ کی دشاہ ساف کی ایڈی کی جانچ کے مطابق 38 کھوڑ کا ٹھیکہ دینے کے لیے تکالین چیف انجینئر جگدیش کمار اڑڑا نے 10% کا کمیشن لیا ایڈی کے عارفوں کے مطابق الگ الگ روٹ سے باقی رقم عام آدمی پارٹی کے چنانوی فنڈ میں دی گئی جو لوگ کبھی آٹو میں لٹک کیا دے تھے وہ لو آج کروڑوں کھرب روپے کمارے ہیں لوٹا ہے ہمیں سمن سے دور بھاگ رہے ہیں کیجیوال کی خود کی راجنیتی بھرشتہ چار کے عارفوں سے لڑنے سے شروع ہوئی لیکن 2024 میں جس چنانو میں نریندر موڈی 2047 کا پلان بتا رہے ہیں اس دور میں کیجیوال کے خود کے اوپر بھرشتہ چار کے عارفوں کا سخت گھیرا آلٹرنیٹیو پولٹکس کے ان کے دعوے کو خس کر رہا ہے کیجیوال نے وپش کے جن دلوں کو کبھی بھرشتہ چار میں لپت بتایا جن نیتاؤں کے خلاف وہ آندولن کر رہے ہیں موڈی سے لڑنے کے لیے وہ ان کے پالے میں کھڑے دکھ رہے ہیں نووت یہ کہ نریندر موڈی کے مقابلے میں ان کا سب سے بڑا نیریٹیو یہی بچ گیا کہ خود بھگوان بیجی پی کا انت کریں گے گیتا میں ایک شلوک ہے یدہ یدہ ہی دھرمت سے گلانیر بھوٹی بھارت ابھیتھانم دھرمت سے تدات مانم سری جام میں ہم اس شلوک کا مطلب ہے بھگوان شی کرشن ارجن کوئی نہیں کہہ رہے ارجن کے جریے پوری سریشتی کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب جب پرثوی کے اوپر دھرم کو کچلا جائے گا اور جب جب ادھرم بہت زیادہ ہو جائے گا تب تب میں اتپن ہوں گا براہ برہار تب میں اتپنے کی کوشش کر رہا ہے براہ برہار تب میں اتپنے کی کوشش کر رہا ہے براہ برہار